کال بھیرو ایسا کال ہمارے نصیب میں آیا ہے رگر یہ رکھ دیا آپ کو پوری دنیا میں مزار بنا دیا بختر کو دیکھیں بادہ سی دی سی جب آپ پڑھان دوستو جاہند کیسے ہیں آپ سب یہ پوچھنے کی آفشکتہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی جو کارنامہ ہوا ہے اس کے بعد شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کی دکھی ہو ہتاش ہو ٹینشن میں ہو ڈپریشن میں ہو دو سو اٹھائیس رنوں سے مات بھی ہے پاکستان کو حالانکہ پاکستان کو دو رن سے بھی مات دے دیں تو بھی وہ بس اتنی بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں دو سو اٹھائیس رنوں سے جیتا ہے بھارت ایک سو اٹھائیس پر کر دیا ہے دھیر پہلے شبمنگل روحش شرما اس کے بعد آج ویرات کولی کے راہل اور اس کے بعد بھارتی ہے گیند بازو نے بہت تراشا پاکستانی بیٹسمن کو اس بار بہت سارے سوالوں کے جواب بھی مل گئے ہوں گے میں نے بھی دیئے ہیں پہلا لنک چک کیجئے گا ایک شاندہ روست آپ کا انچار کر رہا ہے موقع موقع دو ہزار تیس بھی آپ کو سننے کو ملے گا ابھی دیکھتے ہیں ابھی سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کیا کہتا ہے جات ملی یا پاکستان کو اس میچ میں اپنی ہسٹری کی پاکستان کے خلاف سب سے بڑی فتح ریجسٹر کروائی ہے انڈیا نے پاکستان کے خلاف دو سو اٹھائیس تو چیمپنز روفی میں ایک سو اسی آئی گیس رن سے جیتے تھے یا ایک سو اٹھاون کچھ ایسا ہی تو بہت دنوں تک وہ چلتا رہا ٹویٹر پہ تو اب یہ جو دو سو اٹھائیس ہے یہ بھی ہانٹ کرے گا پاکستان کے کرکٹ فانس کو آنے والے بہت لمبے عرصے تک تو بلکل وہ کہتے ہیں نا کہ انگلیش میں کہ ٹیم انڈیا they absolutely brought back پاکستان from earth on from sky on earth with a thud تھڑھ بولتے ہیں جو اٹھا کے ایک چیز کو اٹھا کر کے زمین پہ مارے ہیں تو جو جو آواز آتی ہے نا اس کو بولتے ہیں تھڑھ تو یہ انگلیش نیوز پاپ پر کی میں آپ کو ہیڈنگ بتا رہا ہوں تو آج یہ پرفیکٹ ہیڈنگ بنتی ہے انڈیا brought back پاکستان on earth with a thud تھڑھ بھائی صاحب بولنگ بیٹنگ جی بولیے تھڑھ اسے کہتا تھوڑھ کسوڑھ جاتے مکے تو موسیٰ صاحب نے بیج میں پنجابی کا تڑکہ دے لیا کہ with a thud نہیں with a thuda تو balling batting spin balling کلدیپ یادف کلدیپ یادف ان سے نہیں کھیلا جاتا یہ ایک بار دو بار تین بار جتنی بار سامنے آئے ہیں یہ کلدیپ یادف کے اس نے ان کو ایسے مسل کے رکھ دیا یہ ہر انڈیا کا کمال ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کلدیپ یادف کو نہیں لے کے آتا رہا ورلڈ کپ کے ماچ بھی ہوتے رہے لیکن ڈیای ماچز میں جب جب وہ سامنے آیا اس نے نکیل ڈال کے رکھ دیا ان کو تو اس نے نکیل ڈال کے رکھی ہے ان کو جب جب کلدیپ یادف ان کے سامنے آیا پاکستان کی ٹیم میں کوئی کام کا سپنر نہیں ہے اور ٹیم میں کام کے سپنر کو کھیلنے والے بھی نہیں ہیں یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئی نہ کام کا ان کے پاس سپن بولر ہے اور نہ جو اگر تگڑا کوئی سپن بولر آ جائے تو ان کا یہ حال ہوتا ہے تو کال بھیرو ایسا کال ہمارے نصیب میں آیا ہے اور یہ نجم شیٹھی یہ شکیل شیخ یہ مکی آردہ یہ فکسرز کا جو ٹولہ ہے یہ جو ٹولہ ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا جب مصمار انزمام یہ نہوسط کے سائے جب پاکستان پہ برسیں گے تو تارہ زمین پہ پاکستان کرکٹ لے ٹو رسٹ آئی پروہ داسا سٹیڈیم کلم ہو بتیس ہوور کی آپ کی ٹیم ہے بتیس ہووروں میں آپ کی بتیس ہی بار نکال کے آپ کو تھرس کر کے تھوٹا مار کے گگر میں پھیل دیا کہ یہ آپ کی کرکٹ ہے یہ آپ کی ریالیٹی ہے یہ آپ کا کرکٹ بورڈ ہے یہ پکواس کرتے تھے کہ جی ہم یہ کرتے ہیں یہ در گئے وہ مر گئے یہ ہو گیا وہ نہیں کھیل سکتا اب آپ بتیس ہوور تم کھیل نہیں سکتے باکتے کرتے ہو شرم سے ڈیوپ مر ہو یہ دکھیں آپ کیا کہیں گے تارچیت میں گز گز تھاکر کی بال سوئنگ ہو رہا ہے گز گز اور کلدیب یاد ہے تو یہ چار ملے بھی لیں چار ملے انزم نہیں کھیل لے ہوگا مجھے یہ بتائیں اس بابرے آزم اس کو ایک وہ ہمارے پاس بابرہ شریف ایک نماز شریف اور ایک یہ شریف ہمارے مدھے لگایا آپ نے یہ کفتانی ہوتی ہے اور اس کو کفتانی کہتے ہیں جب تل دیا نمبر ون بیٹنگ دیفنیتلی دامی نیتید مائی فرم دامی نیتید رگریاں رکھ دیا آپ کو پوری دنیا میں مزار پنا دیا ہمارا نمبر ون رینگ تیم ہے نمبر ون ہمارے تاب تین میں تین ہے ان سارے تینوں کا پانی پہ لگائیں اور یہ جب پرچی ہے امام بھائی میرے یہ اپنا سکور کرے گا he's a سٹین پیڈر بابر آدم آپ کو سارے تین سار میں اسے انڈر نیتید سے جانتوں مجھے پتا ہوں کتنا ایک ہوئا ہے یہ دیکھیں ایک طرف پورے دن میں ایک وکیٹ نہیں آپ کے طرف بھانا نے لی دو زندہ انہوں نے رگر دیا آپ کو یہ آپ کی گرگرہ وہ تائی پہن کے مانگے کا سوٹ پہن کے پہنچ جاتے ہیں کوئی مجھا دیکھنے پہنچ گیا پاکستان کے پیسے کے ذات کھلوار گا رہی ہے کوئی کہاں کوئی کہاں مازد کچھ دوستوں کی سپر چائر تھی بات کرنے میں جو ریدم تھا وہ ٹوٹ رہا تھا تو اس لیے وہ کچھ گزر گئے ہیں آپ سے مازد سرینی رمیہ بھئیہ کافی عصے کے بعد ہیں اور ہیلو کر رہے ہیں باقی کہہ رہے ہیں کہ جی سراج وکیٹ نہیں لے پایا دیکھئے چلو کسی دن کسی کی وکیٹ نہیں آتی لیکن انڈیا نے آج اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی سب سے بڑی فتح پاکستان کے خلاف ریجسٹر کروائی ہے دو سو اٹھائیس رنز تو یہ ان کو ہانٹ کرتا رہے گا آنے والے بہت لمبے عصے تک تو اس سے اب یہ پاکستان کے کرکٹ فانس جو ہیں یہ اب ٹویٹر پہ آپ تیار ہو جائیں جناب یہ بینٹرز کے لیے اور وہ جو شہباز شریف صاحب بولتے ہیں they can't play him شیف اختر کو دیکھیں ایک میچ میں آؤٹ کیے لیکن اس میں بھی آپ جیتے نہیں 66 پہ 4 آؤٹ کر کے 266 لگوایا اپنے بورٹ پہ تو they can't play him نجم سیڈی سیز کہ جے شاہب میشیج نہیں کروانا چاہ رہا اس لیے جہاں پہ کولمبو میں بارشہ ادھر ہی ہے کیوں درے ہوئے ہیں آج یہ پانچ لاکھ سسکرائبر پورے ہو گئے ہیں جنہوں نے ابھی کیا سوری آپ کو انٹروین کیا ان کو مبارک بات سمیر بھائی آپ کا پیار جیت گیا تھانکیو وری مچ آپ دوستوں کا تھانکیو آپ تمام دوستوں کا جو محسس موجود ہیں تقیباً پچاس ہزار دوست موجود ہیں لیکن اگر آپ تیس ہزار پی لائک کا بھی دیکھتے دیکھتے کر دیں گے تو بڑے مزے کی بات ہو جائے گی لائک والا جو سلسلہ وہ آپ نے نہیں روکنا ٹھیک ہے ہی ہر سمیرن سنگھ صاحب کہیں جنہوں دنیا میں ڈائنسور اور پاکستان میں سپنر دونوں ہی نکل لگے ہیں بھائی صاحب بھائی صاحب یہ سپنر کا مسئلہ بڑا گمبیر ہے یہ بہت اس کو آسان لے رہے ہیں ورلڈ کپ میں ان کو لگ پتا جائے گا کہ یہ ہوا کیا مٹیش صاحب کا بھی میسیج ہے لیکن آج جو ہوا ہم اس پر بات کر رہے ہیں جی اب اس سے ہم آگے نکلنا چاہتے ہیں مٹیش صاحب پاکستان وچ پاکستان نہیں بات ہے سیدھی سی جب آپ کی تغری ٹیم سے مقابلہ ہو تو پتہ ہی ہوتا ہے کیا ہونا ہے انپرڈکٹیبل پاکستان ہے وہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ پتہ نہیں آج یہ میچ ہے انگلینڈ سے آسٹلیا سے انڈیا سے آج کون سوال پاکستان آئے گا اب آپ جب آپ نے برابر کی ٹیموں سے کھیلتے ہیں تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے تو دوستو سنا آپ نے یہ ہے ان کے جذبات اور آپ کے آپ بتا دیں گے اور میرے جاننا چاہتے ہیں تو پہلا لنک چیک کیجئے اچھے سے جان جائیں گے آپ آپ اپنی رائے اپنی 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 فیلنگ بھی کومنٹ سے کومنٹ کر کے جرور شیئر کیجئے گا ہم ملیں گے صبح مسٹر انڈین بیکر میں ایک بار پھر ایک بڑے ڈیٹیلڈ روشت کے ساتھ بہت سارے پبلک ریاکشن کولیکٹ کرنے ہیں ٹی وی توڑ پبلک ریاکشن اور بھی بہت کمال کمال کی ریاکشن ویڈیو کلپس ہمیں ملنے والی ہیں جرور دیکھئے گا صبح کا ویڈیو مسٹر انڈین بیکر پر ابھی کے لئے بس یہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہے